بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں نوید بلاول سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائز جی جو آئی کا دھرنا ڈیڈ لائن ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز الہی کا مولانا فضل الرحمن سے ٹیلی فونک رابطہ معاملہ افام و تفہیم سے حل کرنے کی اپیل چودری شجاعت نے کہا مبارک ہو میلا آپ نے لوٹ لیا اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں نے آپ کو لیڈر مان لیا دونوں رانوماوں میں کل ملاقات کا امکان اسلام آباد میں چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کی رہائشگاہ پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس جاری اپوزیشن کی رابر کمیٹی اور مولانا فضل الرحمن کے آزادی مارکس پر تبادل خیال وزیر داخلہ اجاز شاہ نے امن و امان کی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی پیپلز پارٹی کی مولانا کو لال جھنڈی دھرنے میں شرکت سے صاف انکار چیرمن پیپلز پارٹی بلاول پھرتو کہتے ہیں ہمارے مطالبات ایک ہیں لیکن دھرنے کی حمایت نہیں کر سکتے ٹوین ہاتھ سے کی مکمل تحقیقات اور وزیر غیلوے شیخ رشید سے مصطافی ہونے کا مطالب وزیراعظم اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے نہ ہٹے مخالفین کو پھر واضح پیغام عمران خان کہتے ہیں این آر او دینا ملک سے غداری ہوگا ٹویٹ میں کہا یہ لوگ میرے موں سے تین لفظ سننا چاہتے ہیں جو کبھی نہیں ہوگا گڑے اہتساب کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا حکومتی کیمپوں سے مولانا پر تنقیدی وار ڈیپری سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کہتے ہیں امید ہے فضل الرحمان معاہدہ نہیں ٹھوڑیں گے فواد چودری بولے حلوہ مارچ کی ناکامی پاکستان کی کامجابی ہے فردوس آشکابان نے کہا دہائیوں سے قوم پر مسلط رہنے والوں کو اپنی تیسری نسل کا سیاسی مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے آمن محبت اور خلوص کی شاندار مثال کردار پر سکھ یادریوں کے استقبال کے لیے تیار وزیراعظم عمران خان کی ریکارڈ منتت میں منصوبے کی تکمیل پر مبارک بعد بابا گرو نانک کے پانچ سو پچاس میں جنم دن کی تقریبات کی تیاریاں تیز چکرگر میں پاک انڈیا زیرو پوائنٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا عالمی برادری کہاں ہے کشمیریوں پر بدترین مظالم پر خاموشی کیوں مقبوضہ کشمیر کو دنیا سے کٹے 91 دن بیٹھ گئے مکین گھروں میں قید پابندیوں نے وادی میں معیشت کی کمر توڑ دی بجلی اور انٹرنیٹ کی بندش سے آئی ٹی سیکٹر کو بھی شدید نقصان سابق وزیراعظم نواز شریف سروسز اسپتال میں تیر میں روز بھی زیر علاج پلیٹ لینٹس پیالیس سے پینتالیس ہزار کے درمیان انجیکشن روک دیئے گئے ڈاکٹروں کا آج ٹیسٹ نہ کرنے کا فیصلہ موسیقی